سامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جس سے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں آپ اپنے جسم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کچھ مضامین ڈیٹیل کے اندر ہم صحت کارکن کے لیے سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ صحت کارکن نے اس سے فائدہ اٹھا کر عوام الناس کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے بلڈ کے بارے میں انٹرڈکشن ہم نے آپ کو پچھلے مضمون میں دیا تھا اب بلڈ کے کانسٹیٹوینٹ کے کون سے عزیزہ جو ہیں کے اوپر جانا بلڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح یعنی کے کمپوزیشن ہوتی ہے بلڈ جو ہے وہ تقریباً سیون پرسنٹ باڈی ویٹ جو ہے انسان کا اور انسانی جسم کا سیون پرسنٹ باڈی ویٹ کے برابر انسان کے اندر بلڈ ہوتا ہے اس کی ایوریج دنسٹی جو ہے ون تھاؤزن سکسٹی کلوگرام پر کیوبک میٹر ہوتی ہے اور یہ دنسٹی جو ہے یہ وارٹر کی دنسٹی کے بلکل قریبی ہے یعنی کہ وارٹر کی دنسٹی جو ہے ون تھاؤزن کلوگرام پر میٹر ہے اور بلڈ کی دنسٹی ون تھاؤزن سکسٹی کلوگرام پر کیوبک میٹر ہے ایوریج ایڈلٹ کے اندر بارڈی والیوم کا تقریباً 5 لیٹر 5 لیٹر جو ہے بلڈ ہوتا ہے اور یہ بلڈ جو ہے یہ پلازمہ اور کچھ سیلس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پلازمہ جو ہے لکوڈ ہوتا ہے اور سیلس مختلف کائنڈ کے مختلف قسموں کے سیلس جو ہے وہ بلڈ کو بناتے ہیں جو مین بلڈ کے سیلس ہیں اس میں اریتروسائیڈ یعنی ریڈ بلڈ سیلس لیکو سائٹ وائٹ بلڈ سیلس تھرمبو سائٹ پلیکٹیلیٹس اور والیوم کے حساب سے ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ تقریباً 45% پورے ہول بلڈ کے اندر 45% ہوتے ہیں پلازمہ جو ہے 54.3% اور جبکہ وائٹ سیل جو ہے نا 0.7% تو اس طرح یعنی کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کمپوزیشن ہے نارمل بلڈ کی کمپوزیشن میں جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں وہ 45% وائٹ بلڈ اور پلازمہ جو ہے نا 54% 54.3% اور جبکہ وائٹ سیل جو ہے 0.7% ہوتے ہیں ہول بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں فلو کرتا رہتا ہے اور اس کے جو ہے اس طرح کی بناوٹ اس طرح کی ہے اور سیلس کی سائز اس قسم کے ہیں کہ وہ بہت ہی سمال کیپلریز اور بہت ہی باریک باریک کیا جو کیپلریز ہو جاتی ہیں اس میں سے بھی آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں اور اس میں جا کر نیوٹریشن وغیرہ ہر سیل کو پہنچا سکتے ہیں ہم سیلس کے بارے میں اگلے مضمون میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سیلس کس طرح کام کرتے ہیں